دو سواریاں دو ہلمٹ دو سائیڈ میرر لاسن یکم دسمبر سے موٹر سائیکل سوار دونوں افراد پر ہلمٹ کی پابندی لازمی قرار بائک چلانے والوں کے لیے ہائی کوٹ نے بڑا حکم سنا دیا جسٹس سالی اکبر قریشی نے چیف ٹرافک پولیس آفیسر کو احکامات چاری کر دیئے سی ٹی او کی عمل درامت کی اقین دہانی ہلمٹ کی پابندی نہ کرنے پر دو لاکھ سزائے چالان کیے ریپورٹ بھی عدالت میں جمع کرا دی بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل چلانے والے پولیس اہلکار بھی بچ نہیں بائیں گے سی ٹی او ٹرافک قوانین پر عمل درامت کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز کو خط لکھ دیا بغیر ہلمٹ موٹر سائیکلسٹ کا پولیس لائنس میں داخلہ بند کرنے کا مطالبہ تمام پولیس اہلکاروں کو ٹرافک قوانین کا پابند کیا جائے خط کا مطلب تیز رفتاری جیب پر بھاری بغیر ہلمٹ کے بعد اوور سپیڈنگ والے بھی ہو جائیں تیار اب تیز رفتاری پر بھی ای چالان ہوگا مال روڈ کے بعد دوسری شاراہوں پر بھی اوور سپیڈ پر ای چالان بھرنا پڑے گا کینال جیل پیکو فیروسپو روڈ اور مین بولیوارڈ پر بھی سیف سٹی کیمرے نظر رکھیں گے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایف آئی اے کا بٹوارہ کر دیا گیا ہے ایف آئی اے پنجاب دو حصوں میں تقسیم پنجاب زون ون کے لیے ڈائریکٹر وقار حرفسی کا نوٹیفکیشن جاری پنجاب زون ٹو کے ڈائریکٹر محمد تارک چوہان ہوں گے زون ون کے پاس لاہور، قصور، شیخ پورا، ننکانہ کے تمام سرکل ہوں گے جبکہ زون ٹو کو ملتان فیصل آباد گجرات کی ذمہ داریاں سوپ دی گئیں پارکس میں انٹری فیس نہیں لگے گی ورس جیمل پی اچے اور ڈی جی کے مابین ملاقات میں فیصلہ پارکنگ سٹینڈز بھی پارکنگ کمپنی سے واپس لینے پر اتفاق پارکنگ سٹینڈز سے حاصل ہونے والی آمدنی پی اچے کے اکاؤنٹ میں جائے گی پیسوں کی ادم ادائی گی اسپتالوں کا فضلہ تلف کرنے کا منصوبہ التوا کا شکار محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ نے الڈیو ایم سی سے دو ہزار سترہ میں موحتہ کیا مگر اٹھالیس کروڑ ادا نہ کیے تین ماہ قبل سپریم کورٹ کے نوٹیس لینے پر چالیس کروڑ جاری کیے منصوبے کی تکمیل کے لیے تین ماہ کا عرصہ درکار ہوگا الڈیو ایم سی نے ساپ ساپ بتا دیا میٹرپولیٹن کارپریشن کے کروڑوں روپے مالیت کی بتیس املاک پر قبضے کا انکشاف کئی برسوں سے املاک باگوزار ہوئی اور ناواجبات ہی وصول ہوئے شعبہ ریگولیشن نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کو مراسلہ جاری کر دیا تبدیلی سرکار کے سو روز پولیس اصلاحات ہوئی نہ سیاسی مداقلت کا خاتمہ یوٹن پر یوٹن ایک ماہ میں دو آئیچی تبدیل اسپتالوں کی حالت بدلی نہ بجلی سستی ہوئی مہنگائی بھی بے کابو نوجوانوں کو نوکریاں ملنے کا انتظار پچاس لاکھ گھر کیسے بنیں گے حکومت تفصیلات بتانے سے گرے ساں پنجاب حکومت کا سواب دیدی فنڈز ختم کرنے پر بھی یوٹن سردار اسپان بزدار نے پانچ کروڑوں روپے سواب دیدی فنڈز مانگ لیے سپیشل سیکٹری وزیرعالہ پنجاب کے مراسلے نے پول کھول دیا وزیرعالہ سیکرٹیریر کی جانب سے لکھا جانے والا خط لاہور نیوز کو موصول نووجود سنگھ سردو کا لاہور پہنچنے پر پنجابی انداز مقصود انداز میں نظم پڑھی بولے سرحدیں کھلنی چاہیے عوام کے رابطے بڑھنے چاہیے مذہب کو سیاست کے چشمے سے نہ دیکھا جائے لاہور پلیس کلاب میں بھی پریس کانفرنس کہا عام کا راستہ ہی مسائل کو حل کر سکتا ہے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں حکومت پاکستان کے فیصلے سے سکھ برادری بہت خوش ہے نووجود سنگھ سدھو کی گوونر ہاؤس آمد گوونر چوہدری سرور کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کل کا دن خاص ہے تاریخ رقم ہونے جاری ہے امن کا راستہ ہی مسائل کو حل کر سکتا ہے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں سابق بھارتی پرکٹر نووجود سنگھ سدھو بابا گروہ نانا کی تعلیمات مشلے رہے ہیں پاکستان میں تمام مذہب کو مکمل آزادی حاصل ہے گوونر پنجاب چوہدری سرور شہباز شریف اسلامباد سے لاہور منتقل سخت سیکیورٹی حسار میں حج ٹرمنل سے نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیک پہنچایا گیا کل احتساب عدالت میں پیشی پر نون لیگ کا بھرپور احتجاج کا پروگرام ہوتی داروں کارکنوں کو عدالت پہنچنے کی ہدایت پرویز ملک خواجہ امران نظیر عدالت کے باہر احتجاج کی قیادت کریں گے پیشی پر نہ آنے والوں کی لشت بنائے حمزہ شہباز کی پرویز ملک کو ہدایت اور انچ ٹرین منصوبے کے لیے تعلیمی داروں کے گراؤنڈز کی بحالی کا کیس تین ماہ گزر گئے اب تک گراؤنڈز کیوں بحال نہیں کی چیف انجینئر الڈی اے ہمیشہ عدالت کو گمراہ کرتے رہے جسٹس علیقبر قریشی برہم چیف انجینئر کی غیر مشہود معافی مسترد کر دی گراؤنڈز کی بحالی سے مطالق حقائق جاننے کے لیے کمیشن تشکیل گراؤنڈز بحال نہ ہوئے تو چیف انجینئر کو موطل کر کے ریپورٹ دیں ہائی کورٹ کا ڈی جی ایل ڈی اے کو حکم سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اور انسٹرین کے تھکیداروں کو ادائیگیاں نہ ہوئیں عدالت نے دس ٹوز میں تھکیداروں کو ادائیگیاں کرنے کا حکم دیا تھا انتظامیہ اور تھکیداروں کے درمیان ادائیگیوں پر ڈیڈ لوک برکرا زلہ انتظامیہ عدالتی حکمات پر مکمل امن درامت کروانے میں ناکام شالم مارکیٹ میں چار زونز کی ٹیموں کا تجابزات کے خلاف کرنڈ آپریشن تاجروں کی جانب سے مضامت پر آپریشن گو دیا گیا اردو بازار میں سڑک بیٹھنے کا معاملہ خبر نشر ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر سولیہ سعید کا نوٹیز ڈیریکٹر واسا کو زیر زمین پانی کی پائپلائن کی ممکنیان لیکج کو فوری ٹھیک کرنے کی ہدایات کر دیں حریداری کے لیے اگاہوں کو رہگیروں کو دشواری کا سامنا پی سی ہٹیل میں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی تقریب حلف برداری سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں سو دن میں وہ کر دکھایا جو کوئی دو سال میں بھی نہیں کر سکتا اسماندہ علاقوں سے ہیلتھ کارڈ شروع کرنے جا رہے ہیں ایک مریض کو ہیلتھ کارڈ میں تین لاکھ ستر ہزار روپے ملیں گے ڈسٹریک ایڈیوکیشن اتھارٹی دے سکولوں میں بغیر سرٹیفکیٹ داخلوں پر پابنتی آئیت کر دی داخلے کے لیے بچے کے سابق سکول کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازم ہوگا اطلاق سرکاری اور لیجی سکولوں دونوں پر ہوگا تبلیغی جماعت یورپ کے امیر محمد عساق پٹیل کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی رائیمن اجتماعہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شکر مرہوم محمد عساق حاجی عبدالبھاب کی تازیت کے لیے پاکستان آئے تھے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فوڈ سکیورٹی کوالٹی اینڈ سیفٹی کے موضوع پر دو روزہ عالمی سمپوزیم کا انقاد ملکی و غیر ملکی ماہرین کی بھرپور شرکت شئرمن پی اے چی سی ڈاکٹر نظام الدین کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے پاکستان آٹھ سے دس بلین روپے کی ذرائی درامت کرتا ہے فوڈ سکیورٹی کا انحصار عبادی اور پیداوار سے منسلک ہے غیر ملکی حسینہ کو اپنوں کی یاد ستانے لگی منشیات کیس میں گرفتار ٹریسا پیشی کے موقع پر عدالت میں روپڑی کہتی ہیں فیملی کی بہت یاد آ رہی ہے جلد کیس نے امٹایا جائے سیشن کورٹ نے ترمینی چالان کے آخری گواہ کو شہادت کے لیے طلب کر لیا سکینڈل کوئین کی مشکلات کم نہ ہوئیں نکاح پہ نکاح کیس میں اداکارہ میرا کی پھر طلبی نوٹیس جاری عدالت نے چار دسمبر کو جواب طلب کر لیا کنیٹ کالج میں ویمن ٹرکٹ ٹارنمنٹ افتتاحی میچ میں دلچسپ مقابلے طالبات کے چوکے چھکے کنیٹ فائٹرز نے لاہور کالج کی ٹیم کو ساتھ وکٹوں سے شکست دی اور خونک موسم میں ہر سو گلداؤدی کی رانائیاں ہوں گی عروض پر جلانی پارک میں کل سے سجے کا پھولوں کا رنگا رنگ میلا قدرت کی رنگینیاں دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جو کر لیتی ہیں موسیقی